نمسکار دوستو ابھی میں ایک آزمگڑھ لوگ سوازشتر کے گرامین علاقے میں آیا ہوں مجھے کہیں سے سوچنا ملی کہ ککرہٹا ایک گاؤں ہے اس کے گاؤں کا کوئی کول بوت ہے وہاں لوگوں نے ماتدان کا بہشکار کیا کیونکہ وہاں گاؤں کے لوگوں کی اس کو کھول ہو جارا گاؤں کے لوگوں کی مانگ ہے کہ وہاں ساڑک خراب ہے کیا نام ہے آپ کا تو یہاں کچھ ہوا ہے بوت کو لے کر کچھ ایسا کہ لوگ بوت نہیں کر رہے تھے بوت کو لے کر باہر آتی ہے تو لوگ کام کرنے جاتے ہیں تو جیسے لوگ نہیں جا پاتے کام کرنے تو اس کے لئے کیا ووٹ کا کچھ یہاں بہشکار کیا تھا نہیں آیا ابھی کیا چل رہا ہے وہاں وہاں پہ گاڑی تین چار گاڑی گئی ہے ایسے ہی ابھی میں دیکھتا ہوں تو یہ کچھ ایسا بتایا ہے کہ پانی لگ جاتا ہے ایسا کہتے ہیں لوگ چلو چلتے ہیں جرہاں تو وہی جرہاں کول گاؤں کوئی بوت ہے وہاں جا رہے ہیں حالانکہ میں ابھی اس گاؤں میں جب داخل ہو رہا ہوں ساڑک تو بہت ہی خراب ہے اور کئی گاڑیاں جو ہے چناؤ آئو کے کام میں جو ادھکاری ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں اوپر پرچی لگی ہوتی ہے پتہ نہیں اس میں کون ادھکاری لوگ جا رہے تھے کئی گاڑیاں ادھر سے جاتے ہوئے دیکھی تو جرہاں دیکھتے ہیں ماملہ کیا ہے اور کیوں ایسی متدان کے بہشکار کیے ایسی خبر آئی یہ بھی کہا گیا کہ گرامینوں کو سمجھانے کے لیے تحصیل دار وغیرہ بھی یا کچھ ادھکاری وغیرہ بھی ناراض گرامینوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے گئے تھے اس کا کچھ اثر ہوا کی نہیں بہت ساری گاڑیاں آ رہی ہیں تو ہم جرہاں اسی کول گاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سڑک سے سات آٹھ کلومیٹر اندر تو وہ ٹھوٹی پھوٹی سی سڑکیں ہیں دیکھ رہا ہوں تھانہ پروبھاری وغیرہ ان سب کی گاڑی آ جا رہی ہے یہ حالت ہے سڑک کی جرہا دیکھئے ایک دم ٹھوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں بوری ذرا سے گاڑی ہچکولے کھا رہے ہیں کئی جگہ لگ رہا ہے ٹریکٹر چلنے والی سڑک تو اس گرامین علاقے میں جرہا جا رہے ہیں کیا گاؤں والوں کی مانگ ہے اور کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ماتدان کے بہشکار کا فیصلہ کیا کیا پھر ماتدان کے بہشکار کا فیصلہ واپس لیا کیا انہیں سمجھایا گیا اس کا اثر ہوا اسی کو سمجھنے کے لئے اس گاؤں میں جا رہا ہوں جات سیدھے چلی چونکہ پولنگ ختم ہونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے لگ بگ پہنے پانچ بج رہا جب میں جا رہا ہوں گاڑی کتنے ہچکولے کھا رہی یہ اس کا پندازہ آپ کو لگت رہا ہوگا اور ہمیں بھی جلدی ہے کہ ہم چھ بجے تک شوٹ کرنا ہے مطلب بقت اب ایک گھنٹی بج گئے ہیں کول گاؤں بوت ہے ایسا مجھے بتایا گیا پراشتنوں کے ادیالے ککرہٹا گاؤں کے کول پر دیکھتے ہیں کہاں یہ چلیے یہ کول گاؤں کی در ہے سر یہاں سے آپ رائٹ ماریں گے سیدھا جا کے آگے جو سامنے دکھے گا آپ کو سر وہاں کچھ ووٹنگ کو لے کر کچھ دکت ہوئی ہے جی سر وہاں کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب جب تک پول نہیں بنے گا تب تک ہم ووٹنگ نہیں کریں گے یہاں پہ بہت سمجھے ہیں پول کیلئے سر تو اب یہ بہت ساری گاڑیاں ہو رہے ہیں یہ بہت سارے ادھکاری لگتا ہے جی سر پول بنے گا مطلب کوئی پول کی سمجھے ہیں وہاں ندی ہے کئی گھٹنا ہو چکی ہے بہت جروری ہے وہاں پول بنانا سر اس کے لیے وہاں لوگ جو آپ پتی کر رہے ہیں کہ جب تک پول نہیں تب تک ہم ووٹ نہیں دیں گے چلیے جرہاں اس گاؤں میں جاتے ہیں سیدھا جائیں گا چلیے وہاں جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں ووٹنگ کے ختم ہونے کے پہلے ہم لوگ وہاں پہنچ پاتے ہیں حالکہ گاڑیاں یہاں سے لوٹ رہی ہے کئی گاڑی سرکاری گاڑیاں لوٹتی ہوئے دیکھے ہو سکتا ہے مان گئے ہو یا کوئی ارے کول گاؤں بوت کہاں ہے کول گاؤں بوت کول گاؤں بوت کہاں کول گاؤں بوت کہاں ہے کول گاؤں گے ہے یہ چکراتا کہاں ہے نہیں کچھ یہاں بیواد ہوا ہے کچھ کول گاؤں میں شاید میں اس کی جانگای نہیں یہ ککراتا ہے میں آپ کا پروگرام ہوں سنتا ہوں بہت شکریہ میں بھی کول گاؤں کول گاؤں جا رہا ہے کول گاؤں کتنی دور ہے سامنے سامنے چلیے 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 یہ ککرہاٹا ہے ککرہٹا ککرہٹا اس کے بعد کول گاؤں ہے دیکھتے ہیں اور یہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں ناراض ہوتے ہیں اور ان کو یہی لگتا ہے کہ ووٹنگ کے وقت ہی اپنی بات مضبوطی سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو نیتا لوگ ہیں ایک بار جیت کر جانے کے بعد تو کئی بار چار سال پانچ سال پوچھنے نہیں آتے لیکن چناؤں کے وقت انہیں اپنے ادھکار کا احساس جب گاؤں والوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مطا ادھکار کی طاقت ہے ہمارے ووٹ کی طاقت ہے اگر ابھی ہم نے دباؤ بنایا تو شاید ہمارا کام ہو جائے اس لیے ہو سکتا اس وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ناراضگی جتائی ہوگی اور ووٹ نہ دینے کا یا ایسا کچھ فیصلہ کیا ہوگا چلتے ہیں چلیے تھوڑا تیجی سے چلیے کیونکہ ووٹنگ کا ٹائم ختم ہے لیکن بہت چونکہ سڑک خراب ہے بہت ہچ کلے ہے اس لیے نیانتریت بھی 20 سے زیادہ سپیڈ سے مت چلو اس سے لگتا ہے چھ ساتھ آٹھ کلومیٹر اندر آگیا ہے آٹھ کلومیٹر ایسے کچھی کچھی کیا پکی سڑک ہے لیکن بہت ٹوٹی ہوئی سڑک ہے تو گاڑی ٹھک سے چلنا مشکل ہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کیوں کہ ہاں پہ کول گاؤں ہمارے سلو کرنا ان کے پاس Employ whooat خراب چلو ایسا दے چلو دیکھتےinga ڈا کافی اندر آگے ہم لوگ ایسے رائٹ لینا سڑک کی حالت تو بھئی بہت خراب ہے بہت خراب سڑک اور گاؤں میں دکت ہوتی ہے بہت جگہ شہری علاقے میں تو سب کی نظر ہوتی ہے گاؤں میں نظر نہیں ہوتی ہے بہت ساری گاڑیاں دکھ رہی یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے جرہ بہت ساری گاڑیاں بہت سارے ادھکاریوں کی گاڑیاں بھی ہے جرہ دیکھتے ہیں گاری کہیں لگائی ہوگا اتر یہ کرن دیکھتے ہیں آگے بھئی گاڑیاں لگی آگے لگا لو بہت ساری گاڑی سے جانا پڑے گا گاڑی سے ہی چلے جاؤ گاڑیاں بہت سارے ادھکاریوں کی بہت ساری گاڑیاں گاڑیاں بہت سارے ادھکاریوں کی وہاں کھڑی ہیں اب یہاں دیکھ رہا ہوں ایک بینر لگا ہوا ہے وہاں کیا ہوا ہے یہاں لوگ کون لوگ لگا ہے پھول نہیں تو بوٹ نہیں ہے آپ ہی لوگ لگا ہے کون لوگ گاؤں والے لگا ہے کیوں لگا ہے وہ آپ اس کو وہاں جائیے کیوں لگا ہے پھول نہیں تو بوٹ نہیں پھول نہیں تو بوٹ نہیں کیوں پھول نہیں تو بوٹ نہیں بول رہا آپ لوگ دگلے جاتے ہیں ڈس کلومیٹر ایک دم ٹریکٹر چلے والا رستہ ہے ڈس کلومیٹر چلے والے رہے ہیں ڈس کلومیٹر چلے والے ہیں رکھنا آپ اسے بات کریں گے ہم جو یہاں پر لوگ لگا کر بیٹھیں پھول نہیں تو بوٹ نہیں اور یہ سب آپ ہی لوگوں نے لگایا یہ کہاں پہ یہ پول چاہیے آگے گھاٹ ہے کول گھاٹ ہے کہاں پول نہیں ہے جب اترال جاتا ہے ملاہ پیسان آ رہا تھا تو اترتا ہے بہت ہم نے برائی ہے ہم نے بہت ہم نے نیتا لوگ آتا تھا کہ 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 نہیں کتانی دائیں میڈیم لوگ آئینے کہ 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 نہیں آکے اٹھڑی آئی اللہ کھالی بہت دیکھ لوگ چل جاتا اچھا ہر بار نیتا آتا ہے ہاں سب کھل کے چل کے اکر آتا کوئی نیتا کوئی پارٹیگاہ نہیں تو اب تو پانچ بجرہ چھ بجے تک بوٹ ختم ہوگا آپ لوگ بوٹ دیئے ہم نے نہیں اٹھ دے بہت ہم نے کہاں لیکن بوٹ دینا چاہیے کئیسے دے بہت صاحب ہم نے کہاں سنوائی رہی لیکن بوٹ ختم ہوگا لیکن بوٹ کا بہشکار تو نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ اپنے بات کر دیا تو بوٹ دینا چاہیے کوئی نہیں سنا آج تک نہیں کوئی نہ سنا بہت لوگ آئے بہت لوگ آپ سب لوگ اسی کے لئے بیٹھے ہویا ہاں اسی کے لئے بیٹھنیسا ہے تو آدھکاری لوگ آئے ہم لوگ بودھے پورا نہیں آئے جاتے ہیں ڈھملا جاتے ہیں گریب منہ اکا کری کہاں سے دوائی کرب کہاں سے پانی کرب ہم نے کے پھول نہ تھی تیاوات ہوں گیر جاتا تو یہ جو پھول ہے اس پھول کو پار کر کے پھر کہاں جاتے ہیں لوگ در مبارک پھول جاتے ہیں مبارک پھول کی بجار ہو لے اچھا کیونکہ اندر سے جو سنک سے ہم لوگ آئے 8-9 کلومیٹر بہت خراب سنک ہے تو وہی تو دیکھ نہیں ہے جا تو یہاں جو ادھکاری لوگ یا پہلے نیتا لوگ آتے ہیں تو ان سے نہیں کچھ نہیں بہت لوگ لڑائی لے کوئی نہیں سنوائی لے نیرہوہ تک بھی بات گئی ہے اس کے پہلے بھی تو بہت سانسد یہاں رہے الگ الگ پارٹی کے چالیس سال سے ہی کل کام جہو تھے اچھا چالیس سال سے سمجھتے ہیں تو یہ ان کی ناراضگی ہے اس لئے یہ مہلائیں یہاں بیٹھ گئی ہیں آپ لوگ بھی اسی گاؤں کے حساب بہت جانتا رہا ہے سب لوگ وہاں پارٹ پر چل گیا ہے کہاں پہ ارے جہاں اوٹ پر ترہل وہاں لوگ یہاں بات یہ سب لوگ بھی یہاں کی لوگ ہیں یہاں سب یہاں کی لوگ ہیں یہاں سے وہ مہلہ مزتے ہیں اور دیکھیں یہ ناراضگی ہوتی ہے اور واجب بھی ہے کہ یہ جو گاؤں ہے جہاں میں آیا ساتھ آٹھ کلومیٹر یا جو بھی جتنا کلومیٹر شاہ زیادہ ہی ہوگا دس کلومیٹر بھی ہوگا ایک دم کچھی سی سڑک ہے جہاں سڑک ہے اس میں گڑھے بہت ہیں اچھلکو دال یہ دیکھیں سڑک کا کیا حال ہے اور سکوید ہاں وہ لوگ آئے ادھر آئے تو یہ گاؤں والے یہاں ناراضگی جتانے کے لئے انہوں نے یہ بینر لگا دیا پول نہیں تو ووٹ نہیں اور اس لئے ادھکاریوں کے دستے لگاتار مجھے آتے ہوئے دکھیں آپ لوگ اسی گاؤں کیوں سب تو یہ آپ ہی لوگ نے لگایا ہے تو کیا ہوا فائنلی فائنلی ابھی ہمارے گاؤں ملے ہی نیڑھ لیاں وہ نہیں کریں گے جب تک کوئی تھوڑ سابوت نہیں مل سکتا ابتوا نہیں مل پاتا ہے اس گاؤں کا نام کیا ہوا گرام کول گرام کول جی اور پانچایت کون سا ہوا کچا ککرہتا ہے ایک منٹ ککرہتا اور بیدھان سوا صدر بیدھان سوا صدر بیدھان سوا اور آجمگرد لوگ سوا تو یہ بتو یہ سوہ سے لگا ہے سوہ سے نہیں سر یہ بہت پہلے سے لگا وہاں پر بھی گیا تھا اچھا ہاں بانسی بجار جو چور آرتی رہا ہے درس یہاں ہے وہاں پر بھی لگا ہے وہاں پر بھی لگا ہے وہاں پر بھی لگا ہے نہیں سر آجمگرد پڑا ہے آج آئے ہیں پہلا آدھکاری ہوئا ہے جو تحسل دار آئے ہیں دوسرا آدھکاری آئے ہیں پہلے یہاں پہ تحسل دار جی آئے ہیں انہوں نے صبح میں یہی آسواسن دیا کہ آپ لوگوڑ کریے ہم آپ کی بات کو آگے پڑھ سائیں گے ٹھیک ہے ابھی ایش ڈی ایم جی آئے ہیں مانی ایش ڈی ایش ڈی ای آئے ہیں انہوں نے بھی یہی آسواسن دیا ہے کہ آپ لوگوڑ کریے ہم آپ کی کاروائی کو آگے کریں گے لیکن سر جب سے یہ سنگھر سملو کا چلتا ہے یہ آج کا یہ مددہ آج کا نہیں ہے یہ پیچھے دکھا 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 مددہ آج پیچھے چالیس سال سے یہ گرام کول ککرائٹا ہوئے بھیتری دعوتپور کے مدھی تامسہ ندی پر پول کی مانگ یہ آج سے نہیں پیچھے چالیس سال سے چل رہی ہے ہم لوگو نے یہ ڈیسیجن لیا کہ چالیس سال میں اگر ہم نے کوئی سنوائی نہیں تو ہم نے ڈیسیجن لیا کہ پول نہیں تو اوٹ نہیں آسر ہم آپ کو بتائیں یہاں پہ یہ جو مانگ چلی ہے آج میں ہم لوگ یہاں سے ہاتھ سے ہمارا گاؤں پورا پیڑی تھے میں سر چہے سے گر گیا تھا آج یہاں پہ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ آج بھی نیس خانی چھوڑ گئی سر یہاں پہ میں آرمی کی تیاری کرتا ہوں سر میرے تیاری چھوڑ گئی میرا میڈیکل یہاں سے اس میں گر گیا اس میں بہت گئی چوٹ لگی دوسرا یہ کیا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ باڑ کا سمنا آتا ہے جب باڑ کا سمنا آتا ہے پوری ندی یہاں تک جو آپ کھڑے ہیں یہاں بھی پانی رہتا ہے پورا گاؤں ہمارا باڑ پیڑی تیریہ پورا گاؤں میں پانی سے گھر جاتا ہے پھر اس کے بعد کی دکت کیا ہے جب یہاں پہ آپ آگے آنگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا اس گاؤں کا نجارہ پوری طریقے سے ہم لوگوں نہیں یہ پچھلے کئی ورسوں سے ہم لوگوں کا یہ فوٹو سیٹر میڈیا پہ کئی سالوں سے لڑے سالوں سے سر لیکن آستا کو آسا سوہن ملا ہے اب ہم لوگ سر آسواسن سے جیون نہیں چلتا آسواسن سے پیٹ نہیں بھر سکتا آسواسن سے زندگی نہیں گزرے گی ہمیں آسواسن نہیں چھئیے آپ ہمارا پول بنا دیجی ہم اٹھ کر نکھ لیتا ہے تو آپ کے علاقے کی بدھائک کون ہے ہماری بدھائک ہیں ہماری بدھائک ہیں درگا بدھائک ہیں تو درگا یاد بھی نو بار کے بدھائک ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا بلکل بلکل سر انہوں نے آج تک سر آپ کو بتائیں پیچھلے سال چالیس پہنٹالیس سال میں پہلی بار ہم نے ان کا سیکل دیکھا آج پہلی بار چہرہ دیکھا ہم لوگ اپنے گاہوں میں آج تک کوئی پہلی بار چہرہ دیکھا آج نہیں آئے تھے اس کے پہلے ایک دن آئے تھے پہلی بار ہم نے چہرہ دیکھا سر آج سے بتائیں جس راستے سے آپ لوگ آئے ہوں گے بھی جو نو بار کے چنے وہ بھی کبھی نہیں آئے وہ بھی کبھی نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کبھی میڈیکل ایمرجنسی کسی کو پڑ جاتی ہے تو یہاں ڈیلیوری کے لیے یہاں انتظار کرتے ہیں جاتے جاتے راستے میں ڈیڈ باوڈی ایکسپائر جاتی ہے بہت ہی پیڑی تھے ہم لوگ سر پیچھلے چالیس پہنٹالیس ورسوں سے یہ مانگ چلی ہے لیکن آج تک ہماری کوئی سنا نہیں ہم نے بہت بار بیگیاپن دیا ہم نے ڈی ایم کو دیا ہم نے جہاں جہاں پہ ہم کو سمجھ میں آئے ہم نے ہر ایک جگہ بیگیاپن دیا میرا سبح نام صاحب ساتیش کمار ساتیش یہ بتاؤ کتنے ووٹر ہیں اس گاؤں میں اس گاؤں میں پورے 900 ووٹر ہیں سر ساڑھے 900 ووٹر ہیں یہاں پہ 700 ووٹ پول ہوتا ہے سمجھے سر کچھ لوگ جیسے باہر کمانے چلے گئے تو نہیں رہتے ہیں باقی یہاں پہ 700 ووٹر ہیں ہمارے یہاں پہ لیکن سر یہ رہا کہ ہم ہر بار ووٹر دیتے چلے آئیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی اس لیے ہم لوگوں نے یہ نیڑا لیا کہ پول نہیں تو ووٹ نہیں تو اب جب یہ پول نہیں تو ووٹ نہیں آپ نے کتنے دن سے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا بینر سر پچھلے پندرہ بیس دنوں سے یہ ٹنگا ہوا یہاں تک جس مارکٹ میں آپ انٹر کی ہماری مارکٹ پڑتی ہے اس مارکٹ میں بھی لگائے مین مارکٹ میں لیکن کوئی جھاکنے تک نہیں آیا اس گاؤں میں لوگ یہ سمجھے اس گاؤں کی استطیق اتنی دینی ہے کہ یہاں پہ بورڈ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے پرچار پرسا سب کا ڈیلی ہو رہا ہے لیکن ہمارا بورڈ نہیں دکھای دے رہا ہے ہماری پیڑا نہیں دکھای دے رہے لوگوں کو کانگریس بی جے پی کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں سر کانگریس بی جے پی سپا بسپا کوئی نہیں سر کوئی نہیں سر کوئی نہیں اور یہاں سٹنگ ایم پی ہیں یہاں سے نیرہوہ جو ان کے علاقے کے بیدھائک ہیں درگای آدھو ہیں جو نو بار کے بیدھائک ہیں بیچ میں سرکار بھی رہی سمجھ بادی پارٹی کی بھی اور ابھی بی جے پی کی سرکار ہے سات سال سے بی جے پی کا بھی کوئی نیتہ آیا کی نہیں سر ایک بار بی جے پی کے یہاں پہ نیتہ آیا ہوئے تھے انہوں نے آسواسن دیا کہ آپ کا کام چالو ہو جائے گا لیکن صرف آسواسن کچھ کاروائی ہوئی لیکن ہمیں پوری طریقے سے کام ہمارا نہیں ہوا وہ ہوتے ہیں نا کہ جیسے بھوکے کو ایک ٹکڑا دے دو لیکن پھر اس کو پیٹ مر بھرنے دو وہی بالی بھات ہوئی ہے سر ہمارے ساتھ تو اس کی کبھی یہ ہوئی کبھی بجات پیمائش کتنے میں پول بنے گا نہیں بنے گا سرکار کے لیبل پر کبھی بھی سر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں پیپر ہے اور پیپر دیتے دیتے میں ایک بچے کا جو بستہ تیار ہو گیا ہے آپ جگ سکتے ہیں سر جتنا میری چتنی عمر ہوگی میں جب سے ہوس میں آیا ہوں تب سے پیپر دے رہا ہوں اور ہر جگہ دے رہا ہوں لیکن کاروائی کچھ بھی نہیں ہو پاری یہ دیکھ رہا ہے سر یہ پیچھلی بار ابھی ہم لوگ نرمار مطنی نسیمودین صدقی بسپاس آسن میں بھی دیا تھا سانسات جو ہیں ان سے پیچھے سے بھی ہم دے رہے ہیں سر ان سے پیچھے سے بھی دے رہے ہیں یہ سر دیکھ رہے ہیں یہ بائیس گرام پنچائتوں کے پردانوں کی یہ فائل ہے سر یہ دیکھ رہے ہیں سر یہ کئی بار میڈیا میں بھی آیا لیکن اس سے کوئی سنوائی نہیں تو یہ مجھے جب مجھے نہیں پتا تھا میں تو آزمگر میں کہیں سوٹ کر رہا تھا کسی نے بتایا کہ وہاں لوگوں نے ایسا کچھ لگا دیا پول نہیں تو بھوٹ نہیں تو مجھے لگا کچھ تاجہ معاملہ ہے لیکن اتنی پورانی اتنی لمبی لڑائی ہے آپ لوگ سر دیکھئے بیدان سبھا دیکھ ستیس مہانہ جی ہیں ان سے بھی ہم نے فائل بنایا کر کے تیار کر کے دے دیا تھا اب بیدان سبھا دیکھ سنوائی نہیں ہوتی وہ کام نہیں کرا پاتے ہیں تو میں کیا بتاؤں تو آنکاری لوگوں نے کبھی بتایا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے سر کہتے ہیں سربے ہوتا ہے پاس ہوتا ہے مطلب آتا ہے نپتا جوکتا ہے بجٹ تیار دیکھتے گہوں کٹوا لیجی ہم کام کروا رہے ہیں گٹی کدھر سے گرے گی ہم نے کسانوں سے مطلب وہاں سنتوشٹی لے لیا کہ بھائیہ کسی کا کھیت نقصان ہوگا گٹی بالو کے لیے آپ لوگ سنتوشٹی انہوں نے لیکت پر مار دیا یہاں پیپر تیار ہے سر میرے پاس کہ کوئی بات نہیں یہ سب کے رہے ہیت کی بات کر رہا ہے آپ لوگ ایسا ہو جانا چاہیے پول بن جا سب کے لیے ہیت کی بات ہوگی یہ کتنا لنبا گھاٹے پول بنے گا تو کتنا لنبا پول بنے گا مسکل سے سو میٹر اچھا اتنا ہی چھوٹا ہے اتنا ہی ندی کے اس پار سے اس پار سے مسکل سے سو میٹر بس اتنا ہی ہے ایسا کلومیٹر نہیں نہیں ایسا لنبا کول نیتا ہے تو آپ لوگ پال کرتے ہو اسے یہ پھٹکا پول لیے یہ ٹیمپریری ہے ٹیمپریری ہے دو چپکے سے 20 روپیہ سائیکل سے 10 روپیہ ملکہ اور اگر اور اگر پیسہ نہیں دیں گے تو ہمیں اس پار نہیں لے جا جائے گا ہم پیسہ دے کے تب پیسہ ہے آخر کار بائسکار کرنے کی نوبت کیوں آئی آخر کار بائسکار کرنے کی نوبت آخر کار کیوں آئی سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا نیتا نہیں بچا ہوا کوئی جیلے کا ایسا دکاری نہیں بچا ہوا جس کے پاس ہم لوگ نہ دھوڑے ہو سپا ہو بسپا ہو اس پی ہو بس پی ہو کانگریس ہو ڈی ایم ہو ڈی ایم ہو موکھ منتری ہو موکھ منتری کے کاریالے تک گورکپور تک جا کر ہم لوگ پھائل دیئے لیکن کسی پرکار کا کوئی سیسٹم ابھی تک تیار نہیں ہوا کیا ملا ہمیں آپ کا شب نام کیا ہے میرا نام رامہ راو ہے یہ بتاؤ تو کبھی تو بتایا گیا ہوگا کسی بدھائک کی طرف سے سانساد یا سرکار کی کسی عدھکاری کی طرف سے کی یہ سٹیٹس ہے اتنے دن میں ہوگا یا کچھ سمباد ہوگا آن سر پچھلے دو سال سے لگاتار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گہوں کٹ جانے تو ابھی مال گرنے والا ہے مال کدھر سے آئے گا راستہ کدھر سے تیار ہوگا گٹی بالو کی در کدھا گا کسی کے خیت کا نقصان ہوگا وہ سہمت ہے کی نہیں ہے ہم لوگوں سگنیچر لے لیا سہمت ہی کرا لیا لیکن پھر نہیں کوئی ریسپانس ملتا یہ ان کے پاس تنیا بھر کے کاغج پتے دینیش لال یاد ابنی رہوا کا بھی ہے جنہوں نے جنہوں نے جلہ دھکاری کو فوروڈ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ککرہٹا کے بیچ ٹوس ندی پر پل سکرت ہوا تھا اگر پول بنتا ہے تو جنتہ لابانبیت ہوگی اور اس کا سروے کرا کر پول نیروان کرانے کا کسٹ کریں تو ایسا جو سانسد ہیں انہوں نے بھی لکھا اور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی جو بھی منتری سانسد سب کو لکھا جاتا رہا ہے جلہ دھکاری کو ڈی ایم کو لیکن کبھی اس پر ساری کاغج کی فائل انہوں نے اتنی موٹی کر لی ہے اتنی خبریں اتنی بار کی چھپی ہوئے نہیں بند سکا پکا پول خطرہ مول لے کر چہ سے گجر رہے ہیں لوگ اتنی بار خبریں چھپی لیکن یہ پول بنا نہیں اور مضبور ہو کر آخر یہ لوگ گاؤں کے لوگ آج ہٹی ایک منت جرہ یہ بینر لگانے کے لیے مضبور ہو گئے کہ پول نہیں تو ووٹ نہیں ایک خاص بات یہ ہے پول والا حصہ تو آگے ہے لیکن جب مجھے پتا چلا آج ہم گھر میں کہ ایسی ناراضگی گاؤں والوں کی تھوڑا میں یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے سڑک ایسی ہے کہ ہچکول بڑی گاری ہے میرے پاس سیو بھی ہے لیکن اتنے ہچکولے کھا کر گاڑی آرہے کہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ چھوٹی گاڑی ہو بائی کو تو کہیں اُلٹ سکتا ہے آدمی یہاں سے دو کلومیٹر جانے میں اتنی کھڑا سر ریچ کر لے کر جانا پڑتا ہے راستہ اتنا خراب کہ پانچر ہو جاتی تو اس کو ٹھیل کر لے کر جانا پڑتا ہے پانچر ہو جاتی ہے گاڑی لیک پیدل پیدل دو بج راتی کھایا جو در بھٹا ہے نا پانچر ہو گیا موہر سے ٹھیل کر دو بڑی آرہے میرے پیتا جی جو ہے مبارک پور سائیکل کی دکان ہے دو دو بار گر گئے اس چھا پر سے تو یہ بتاو پھر یہ سڑک کیوں نہیں بن رہی ایک تو پول کا معاملہ ہے سڑک جو گرامین سڑک ہے وہ کیوں نہیں بنی یہاں کے جو پردان ہیں بیدھائک ہیں ہمارا پرتنی دی صحیح نہیں مل پاتا ہے سر یہاں بکات جاتیتہ کہ آج نیتی ہوگا یہ سر جاتیتہ ہمیں لوگ چناؤ جیت جاتے ہیں اس لئے بکات پر کوئی دھیان نہیں دیتا پانی لگا ہوا ہے اور بارس کے موسم میں یہاں کا تو پورا پانی لگا ہے ایک میریٹ پیشے دیکھئے سر یہاں بندہ بنا گیا ہے ہم لوگ کہا ہے کہ اپنے پانی کو روکنے کے لئے بندہ بنا رکھے ہیں سر ادھر سے پانی نہ ہے گاؤں بہین یہ آپ لوگ نہیں بنا رکھے ہیں جی ہاں گاؤں والے لوگ بنوالی ہیں بندہ یہاں سے مطلب انہیں رکھے ہیں اسی ندی کا پانی آپ گاؤں کے بیچ و بیچ میں آپ کھڑے ہیں لیکن جہاں پہ کس برادری کے لوگ زیادہ یہاں نبی پرسنٹ دلی توستی ہے کچھ یادوں پریوار ہے زیادہ تا نبی پرسنٹ لگوہ پنچان نو کے سامنے میں الگ الگ دلوں کے بیدھایا کیا مطلب امیدوار یا سانسد کے امیدوار ووٹ مانگنے آتے ہیں اگنے کا ہوئے ہیں آتے ہیں مانگنے ووٹ آتے ہیں لے کر جاتے ہیں دنیس نے ہوا یا دھرمین یاداب یا درگا یاداب یا بی ایس پی کے جو امیدوار ہیں آج آئے تھے آج جب ہم نے بائسکار کیا تو آج آئے تھے ادرویس کوئی نہیں آتا نہیں آتا اور یہ ان لوگوں کو احساس ہوا کہ آج ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ آج اگر یہ اس طرح کا بینر لگا کر ووٹ کے دن اگر متعدھکار کا استعمال نہ کرنے کا اگر اعلان کرتے تو عدھکاری آئیں گے اب یہ تو ضرور ہوا کہ یہاں درجلوں گاڑیاں میں ادھکاریوں کی آتے میں نے دیکھا اور لوٹتے ہوئے بھی دیکھا جو گاڑیاں لوٹ رہی ہیں کیا ہوا جو ادھکاری سوا ہے تو انہوں نے کیا کہا یہاں تحصیل دار اور تھانا پرواری اس ڈی ایم بغیرہ بھی آئے شاہر سر وہ بول رہے ہیں سر بول رہے ہیں کہ آپ لوگ ووٹ دیجئے ٹھیک ہے ماغے کی کاروائی کرے گا ہم نے کہا لکھت کوئی پرمار دیجئے تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو لکھت نہیں دے پائیں گے تو فائنلی آپ لوگ ان ووٹ نہیں دیا نہیں نہیں دیا نہیں ایک بھی وٹ نہیں پڑا اس گاؤں سے ایک بھی وٹ نہیں پڑا ایک بھی نہیں سر ہم جیرو بیلنس دے رہے ہیں جیرو بیلنس دے رہے ہیں لیکن یہ تو ووٹ کے ادھکار کا تو استعمال ہونا ہے سر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کا سمبعدانی کا ادھکار ہے ووٹ دینا چاہیے لیکن ہم کس کا چناؤں کریں سر اس سے پہلے ہم نے اتنے لوگوں کا چناؤں کیا لیکن کسی نے کام نہیں کیا اس لئے ہم منع کر دیئے کہ ہمارا ووٹ نہیں دیں گے ہم لوگ تانترک طریقے سے بیروت کر رہے ہیں ہم کوئی مطلب روڈ جام کر نہیں کر رہے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں جی تو آپ سب لوگ لگاتار یہ لڑائی لڑتے رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی تک کچھ ہوا نہیں چل یہ نیویدک سمست گرام واسی چھتر واسی اور ادھکاری لوگ میں کون گناہ ہے آج سر تحسین تحسین دارہ ورشیم دو لوگ آیا اب تو ووٹ ختم ہونے میں اب آدھا گھنٹا پیتہالیس منٹ بچا ہوا میکسیم سبا پانچ بجرہ ہے تو ابھی بھی آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ادھکاریوں کو بول دیا کہ ہم فائنل نہیں ووٹ کر رہے ہیں کوئی ہم کو لکھت تو مطلب ثبوت نہیں دے رہا ہے کہ کیسے ہوگا اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ چناؤ تو چلی آج یہاں ختم ہو رہا ہے گاؤں والے حالانکہ میں بھی کہوں گا اپیل کروں گا کہ مطادھکار کا استعمال کرنا چاہے پیتہالیس منٹ باقی ہے بٹ ان لوگوں کا فیصلہ ہے جو بھی آپ کے سامنے ہیں اب یوگی سرکار کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ راج سرکار کا معاملہ ہے کہ اس گاؤں تک آنے والی سڑک جو پاس سات کلومیٹر کی ہے جو بہت خراب سڑک ہے میں ایسیو بی سے چلتا ہوں آگیا ہچکولے کھاتے ہوئے ایسے ایسے لیکن کوئی بائیک سے نہیں جا سکتا بائیک سے اگر رات میں گیا تو کہاں اُلٹ جائے گا سو میٹر پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ حیران کرنے والی ہے اور اس کے بعد پول کی مانگ جو گاؤں والوں کی مانگ ہے جو میں نے دیکھا نہیں پیچھے کا حصہ سو ڈیر سو دو سو میٹر یا اُس فیصلے پر حالانکہ دیکھئے پیتالیس منٹ ہے آپ پنر ویچار کر کے آپ نے اپنا ویروت درج کر آیا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ووٹ کے ادھکار کا فیصلہ کرنا چاہیے ووٹ کے ادھکار کا استعمال کرنا چاہیے جی کرنا چاہیے لیکن جب تک ہم کو ہمارے گاؤں والے سب ہی لوگ سنتوشت نہیں ہیں اور جب تک ہم کو کوئی اوچیت مطلق سبوت نہیں پیش کر پاتا ہے کہ ہم جیتیں گے بنوائیں گے تب تک ہم بھائی فیصلہ نہیں لے گے ہم جیرو کریں گے سر سب کی یہی رہا ہے آپ لوگ تو یہ دس پندرہ مجھے خل یہ حیرانی ہو رہی کہ اگر دس پندرہ دن سے آپ لوگ کروے بینر لگا ہے تو پھر اتنے دن میں کسی سرکار کے نمائندے کی طرف سے یا ادھکاری کی طرف سے یا کسی نیتہ کی طرف سے ان تک پہنچ کر ان سے سنباد قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں فیلال اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ چناؤں ختم ہونے کے بعد اچار سنگیتہ کی بندشیں ختم ہونے کے بعد اس گاؤں میں جو ستھانیاں پرتیندی ہیں ادھکاری بھی آئیں اور یوگی آدھتنات تک یہ ان گاؤں والے کی مانگ پہنچے کہ اس گاؤں میں پول کا نرمان بھی ہو تاکہ ان کی جو مشکلیں ہیں جو گاؤں والے بتا رہے ہیں ان مشکلوں کا سمادہ بہت 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 بڑی چیز نہیں ہے اگر سو دو سو تین سو چار سو میٹر کا کوئی پول بننا ہو اور اس کے بعد جس گاؤں کے لوگ تیس چالیس سال سے آپ کر اس انگرز کر رہے ہیں آپ تو چلی آپ لیکن کسی پارٹی سے جوڑے ہو کسی پارٹی سے نہیں ہے گرام سوا کے کسی پارٹی نہیں ہے سر ان کا نامت ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی بتایا ہوتے تو سبھی گاؤں کے سبھی چھتر والے بیروت کرتے لیکن ہم نے کہا کہ ہم جب بیس دن پہلے سے بینر لگا رکھے ہیں تو آپ لوگوں کو بیچار چاہیے ہمارا پرسنل کام نہیں ہے پول کا سر بھی پولے چھتر والیوں کا ہے تو یہ پول آپ کو چاہیے اس لیے کہ یہاں سے آپ سیدھے مبارک پور جا سکتے ہیں آپ کو اتنا لمبا نہیں جانا پڑے سر پول سات کلومیٹر ہے یہاں سے یہاں سے ریشمی نگری مبارک پور کے لیے ماترہ صرف سات کلومیٹر کے دوری ہے لیکن سر پول نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر کی دوری تائیں کر کے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ سارا کاروبار ہمارا ریشمی نگری مبارک پور میں ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہمارے جتنا بھی میڈکل کالیج انسٹیٹیوٹ ڈگری کالیج جتنے بھی سب کچھ ہے ہماری سکچہ دیر سب کچھ ادھر ہی ہے اسی پار ہے اور جب بار آتی ہے تو تین تین چار چار مہینے ہماری سکچہ استگیت ہو جاتی ہے تو یہ جو اس گاؤں کے لوگ کیا بھنکر کے لیے جاتے ہیں جی سر بھنکروں کے لیے تو یہ اس گاؤں میں زیادہ تر بھنکر لوگ یہ گاؤں بھنکروں کا احساس یہ زیادہ تر بھنکر لوگ ہی ہیں یہ بھی بات ہے کہ بھنکر لوگ ہیں تو مجھے لگتا ہے میں تو اپیل کر سکتا ہوں ان گاؤں والوں کے طرف سے کیوں گی آدیت ناہجی ان گاؤں والوں کی بات سنیں اور دوہجار چوویس میں ہی کم سے کم ان کی سب سے بڑی پریسانی کا سمادھان نکلے اور سڑک وہ تو سب سے آسان کام ہے جب آپ کہتے ہیں کہ گاؤں میں یا یوپی میں سڑک بجلی اور ان سب کی مکمل بیوستہ ہے تو ایک بار کسی ادھکاری کو بھیج کر اور چھے کلومیٹر کی جو سڑک ہے اس سڑک کا معاینہ اور سروے ضرور کروائیے وہ سڑک میں نے دیکھی ہے کہ یہ لڑائی اتنی لمبی ہے اور اتنے پہلے سے لڑ رہے ہیں اور درگا پساد یادف جی جو نو بار کے بیدھائک ہیں جو اس علاقے کے بیدھائک ہیں ان کی بھی سرکار رہی ہے دوہجار بارہ سے سترہ تک مجھے حیران یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی نہیں سنا ان کے بعد جو اب کے دور میں جو یہاں کے سانسد ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داری تھی اس کے پہلے بھی جو سانسد تھے یہاں سے اکھلے سے یادف بھی سانسد سکتے مولاہم سنگھ بھی سانسد تھے ان سب دور میں یہ پریشانی آپ کی کائمرہ دیں جب مولاہم سنگھ کا ساسند ہے سر وہ بولے کہ مولاہم سنگھ بڑے نیتا ہے ان کو آپ لوگ جیتوا دی دیئے اور کیا نامے کی پول بن جائے گا راستی استر کے ان پھر اٹھ کے بچے اکھلے سے یادف آئے ان کو بھی ہم لوگ دیکھے اور ابھی نیرہوہ جی کو بھی دیکھے ہیں لیکن کیا ریجلٹ نکلا کر جیرو نکلا ہے چلیے فیلال سرکار اب یو پی میں یوگی آدیتنات جی کی ہے اس لئے اپیل ان سب کی گاؤں والوں کی طرف سے یوگی آدیتنات میرے سامنے نعرہ بنت لگا آپ لوگ پیچھے لگا میں پھر بھی کہوں گا کہ ابھی لگ بھگ 35 منٹ بچے ہیں آپ لوگ پرنر ویچار کریے لیکن وہ فیصلہ آپ کا ہے فیلال میں اس ویڈیو کو اس گاؤں کا کیا نام ہے اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں اور ہماری ملاقات ہوگی پھر کسی اور ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ گاؤں والوں کی آواز یوگی آدیتنات تک پہنچیں گے نمسکار